اگر کسی دیش کا پرائم منسٹر جو ہے اگر ظالم ہو تو کیا اس کے مرنے کی دعا یا بدعا کی جا سکتی ہے یا نہیں کسی دیش کا پرائم منسٹر اگر ظالم ہو ظالم تو کوئی بھی شخص ہو چاہے وہ پی ایم ظالم ہو یا سی ایم ظالم ہو کسی بھی دیش کا اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس قدر کے ظالم ہیں کہ ان کے مر جانے میں انسانیت کی بھلائی ہے تو پھر ان کے مر جانے کی دعا یا بدعا کی جا سکتے ہیں اس میں کوئی ہر جاپتی والی نہیں ہے یہ بندے کا ایک اپنا پرسنل اپینین پرسنل رائٹ ہے کہ وہ کس کے لیے دعا یا بدعا کر سکتا ہے اس میں کوئی خلاف شریعت نہیں ہے نہ یہ منع ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب بندے کی موت لکھی ہوتی ہے تو اس کی موت اسی وقت آتی ہے حالکہ دل کی تسلی کے لیے تو بندہ بدعا کر سکتا ہے اگر اس کا دل میں اتمنانی جیسے کہہ دیتے ہیں کہ مرے گا کتے کی موت تو اس طریقے سے جو ہے بندہ کر سکتا ہے لیکن جس کی جب موت لکھی ہے وہ اسی وقت اسی صورت اسی حال میں آنی ہے اس سے پہلے وہ نہیں جانا ہاں اتنا ہو سکتا ہے کہ مرنے سے پہلے اس کی حالت جانورو والی ہو جائے یا ایسی ہو جائے کہ دھوبی کا کتہ گھر کا نہ گھاٹ کا وہ والی تو بدعا اس طرح تو اثر لا سکتی ہے کہ بندہ کسی کو بدعا دے کسی ظالم پی ایم کو یا سی ایم کو یا ڈی ایم جی ایم جو بھی ہے کسی بھی دیش کے ان کو بدعا دے اور بدعا کا اس پہ اثر آئے اور اس کی حالت جو ہے وہ کتوں سے بتر ہو جائے لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں تل تل کر کے مرنا جس کو تو وہ مرے گا اپنے مقرر وقت کے اوپر جب اللہ تعالی نے اس کی موت لکھی ہوئی اور یہ بھی بات ہے کہ سب کی موت چاہے وہ پی ایم و یا سی ایم و سب کی موت اللہ تعالی نے مقرر کر رکھی ہے اللہ کے سیوہ کسی نے مقرر نہیں کر رہ گی سب کی موت اللہ ہی نے مقرر کر رکھی ہے کہ جس کو جب مرنا ہے وہ دن تاریخ تے ہے البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہاں کبھی کبھی بدعو کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ بندہ بدعو کر رہا ہوتا ہے اور اچانک سے کسی بھی دیش کے پی ایم کو مطلب رات میں حالت بگڑے ہسپیٹل لے جائیں وہاں دل کا دورہ پڑے اور خبر آئے کہ وہ مر گیا تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ موت بری ہو بدعو کا اثر یہ ہو سکتا ہے کہ موت اس کی بری ہو لیکن بدعو کی جا سکتی ہے اور کسی کے ظلم سے زیادہ پریشان ہو تو نمازوں کے اندر بھی بدعو کی جا سکتی ہے جو لگتا ہو کہ کسی کے مرنے سے انسانیت کی بھلائی ہے کسی کے مر جانے سے انسانیت کا نفع ہوگا یا کسی کے مر جانے سے فتنے ختم ہو جائیں گے تو ایسے فتنے باز پی ایم یا سی ایم یا ڈی ایم کسی کے بھی مرنے کی بدعو کرنی چاہیے کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے جس کے فتنے سے لوگ پریشان ہوں کب سے اپنی خطاؤں کا شمارہ جائے گا